جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا بھی اس طرح ہی ہے کہ اس میں ایک میس لیول کے اوپر ڈسیمنیشن آف انفرمیشن ہے اور میں چونکہ کہتا بھی ہوں کہ ڈی موٹیویشنل سپیکر ہوں میں تھوڑا سا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہسٹری دیکھیں یومینٹی کی تو اگر آپ رومن پرشین وار سے شروع کر لیں یا ایون رومن ایمپائر کی بات کر لیں تو اس میں بھی فیک نیوز ایسے پھیلائی آتی تھی محلوں میں گلیوں میں کہ جو ایمپرور تھا وہ پریشان ہو جائے کرتا تھا کہ یار اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے مارکس اوریلیس who was a very famous ایمپرور تو اس کا جب وہ انٹونین پلیگ آئی روم کے اندر تو اس نے یہ کہا کہ the pestilence is not as dangerous as the madness in the streets کیونکہ لوگ یہ پھیلارہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دم کرو اور یہ ختم ہو جائے گی تو مارکس اوریلیس نے کہا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آری کنٹرول کیسے کروں اتنی فیک نیوز پھیل گئی ہے so it has a long history اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ certain psychologies are prone to buying such information یہ کہنا کہ ہم کچھ لوگوں کو اس سے بچا لیں گے اگر ہم ان کو سچ بتا دیں I don't buy this اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ truth کو ویسے ہی respect نہیں کرتے for people who don't appreciate truth and evidence in the first place دنیا کا کوئی evidence لا کر دے دو دے وہ نہیں مانیں گے اس کو اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں انہوں نے کبھی fake news پہ مبنی ویڈیوز شیئر نہیں کی امران خان صاحب کے بیٹے کے لیے ایک رشتہ آیا ہے سعودی شہدادی کا اور اس میں اس نے یہ demand کیا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے تو اس نے آگے سے کہا ہے کہ پاکستان کا دس سال کا تیل ماف کرو پھر شادی کروں گا اس نے آگے سے دس مہینے کا ٹائم مانگ لیا ہے سوچنے کا اس پوست پہ دس ہزار لائکس تھی so now all those people who have clicked that post and shared that post what were they thinking in the first place whether this could be true no it wasn't true it is the feeling of the heart that connects to that کہ بڑا مجھے پسند ہے کہ کاش ایسا ہو جائے so they live in a state of utopia and ideal utopias کہ کاش ایسا ہو جائے تو یہ audio visual entertainment کا مسئلہ یہ ہے کو نیل پوشمن کی بڑی زبردست کتاب ہے اس کے اوپر I'm using ourselves to death ہر جگہ ریفرنس دیتا ہوں اس کا میں تو وہ کہتا ہے کہ television does not put facts into our minds but personalities into our hearts جب ٹی پر ہم دیکھتے ہیں کسی سے impress ہو جاتے ہیں agree کرنا secondary ہو جاتا ہے because credibility represses reality جو نظر آرہا ہوتا ہے وہ پسند آجاتا ہے ہمیں اور جو fact ہوتا ہے اس کو counter check نہیں کرتے America میں دیکھ لیجی آپ Ronald Dragon کا جو election تھا بڑا اس پہ important تھا کہ اس کی personality اتنی persuasive تھی کہ ایک celebrity status بن گیا تھا دنیا بھر میں celebrities کا politicians بن کے rise کیوں ہو رہا ہے because of television and social media Donald Trump was an entertainer WWE کے shows کروایا کرتا تھا beauty pageants کرواتا تھا president بن گیا ہمارے یہاں پر بھی ایک entertainment جو ہے نا وہ پی ایم بن گیا تو وہ اس لئے بنا کے ٹی وی کے اوپر اچھے لگتے ہیں نواز شریف کی زرداری صاحب کی کسی اور کی وہ personality نہیں ہے کہ وہ آکے خواتین جو ہے they start biting their nails کہ واہو what a man now that has become truth and it is very serious because I always say کہ جس کی ٹک ٹاک بن سکتی ہے وہ پی ایم بنے گا آگے آنے والے دور میں because اتنے چھوٹے ٹائم میں تیس سیکنڈ کے اندر the instant heroification of a man کہ تیس سیکنڈ میں hero بن چکا ہے اب آپ ایک وہ آیا پیچھے سے چل کے music چل رہا ہے اور ہر کوئی impress ہو گیا بعد ختم آپ جو مرضی narrative بیچ لیں کوئی سنے گا نہیں اس کو ہم لوگ eco chamber میں اس لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ truth جو ہے وہ اس چیز کو replace کر سکتا ہے refute کر سکتا ہے no it is not like that nobody cares for truth post truth society میں کیا ہوتا ہے truth becomes irrelevant اگر کوئی آپ کو سچ بتائے evidence دے کہ یار جو تم بات کر رہے ہو غلط ہے وہ مانیں گے نہیں اس کو آگے سے so truth does not kill misinformation and disinformation مزمل آپ truth تو آپ جو کر رہے ہیں کام آپ ان چیزوں کو counter کر رہے ہیں آپ انتہا پسندی کے خلاف رجحانات کے خلاف یہ جو آپ باتیں کریں تو اس وقت میں ہمیں اس کا تجربہ بتائی ہے کیونکہ آپ نے جتنے سالوں میں کیا بہت سارے آپ کی following ہوئی ہے بہت سارے آپ کے مددہ یہاں بھی آئے ہوئے آپ کا نام سن کر تو وہ ایک یعنی کہ new media کو اس لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی رہ لیے جی اس میں یہ ہے اپنا جو آپ کا experience میرا بھی اس میں یہ چیز clear تھی کہ I am not there to convince anyone کہ آپ اپنا narrative change کر لیں میری بات سن کے I just had to integrate them to one platform اس کی وجہ یہ تھی وہ ایک کتاب بھی ہے Gene Borderyard کی Simulacra and Simulations it's a splendid book اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ Simulations اور Simulacra جو دو فنومناز ہیں وہ reality کو replace کر لیتے ہیں simulation کیا ہے جو کسی ریال چیز کی copy ہے اور Simulacra کیا ہے جو کوئی چیز exist ہی نہیں کرتی اس کی copy ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے کہ Simulacra becomes the truth so non-truth takes the position of the truth اور اصل truth جو ہے وہ vanish ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو وہی بات ہے کہ the text has vanished under the interpretation یہ نیچے نے کہا تھا کہ جو interpretation ہے وہ prevail کر جائے گی text غائب ہو جائے گا تو میرا experience بھی یہ کہتا ہے کہ social media کے اوپر ہمیں truth کے حق میں propaganda اور manipulation کرنی پڑے گی ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بہت fairly facts کو report کرنا ہے یہ trends کا culture ہے جس tweet کا زیادہ trend ہوا وہ top پر آ جائے گا میں اور آپ جتنا مردی سچ بولتے رہے ہیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں اس کو we have to overproduce our part and our narrative of the truth ہمارا جو version of truth کا ہمیں اس کو overproduce کرنا ہے only then truth can prevail otherwise جو fake news کا یا پھر جو machinery لگی ہوئی ہے ادھر وہ جیتی رہے گی کیونکہ fact جو ہے وہ اس کو replace نہیں کر سکتا جتنے بڑے amount میں کوئی information disseminate ہوگی اس کی frequency truth کو جو ہے substantiate کرتی ہے تو میرا experience بھی یہی ہے کہ آپ اپنے narrative کو overproduce کریں and keep doing that only then you can defeat lies thank you محمد اور محمد آپ کی طرف بڑھتے ہیں محمد جو ہیں current جیسے میں نے پہلے بتایا ایک platform ہے بڑا زبردست قسم کا اس کی website بھی ہے youtube channel بھی ہے محمد اس کو found what is to be done جو آپ نے سنی سب کی باتیں آپ بھی مختصر در دیجئے پھر ہم Q&A کے لیے کھولتے ہیں آرڈینس انہی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوورال یہ کلچر جو پریولنٹ ہے اگر ہم لوگ اس میں ایک مورلیسٹک کریں اس کا تو یہ ختم ہو جائے گا that is very difficult اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وہی بات فریکوینسی ولی کہ اگر عمران ریاض خان کا ویلوگ ایک دن میں ایک ملین لوگ دیکھتے ہیں تو ہم اگر ڈان پہ اوپیڈ لکھ دیں گے اس کے خلاف تو وہ پڑھنے میں ایک ملین لوگوں کو کوئی ایک سال لگ جائے گا جو وہ ایک دن میں آڈینس گیدر کر رہا ہے تو ہم اتنے ڈسپیرٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ they have monopolized the entire communication channels and we just you know condemn that ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کہتے رہتے ہیں but we have to create a parallel of that کہ اس کو اگر ہم نے match کرنا ہے refute کرنا ہے اس میں ابھی تک پہلا باکستانی 712 میں آیا تھا وہیں سے شروع ہوا ہویا ہے ایوب خان رحم دل رہنما تھا اس نے بچوں کے لیے بڑے اچھے کام کیے تھے وہی ساری بیچی جا رہی ہیں لوگوں کو اور ابھی تک وہی پڑھا رہی ہیں ایسی سٹیٹس کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ misinformation prevail کرے وہ ایشہ جلال صاحبہ نے کہا تھا کہ this is a state which has replaced history with ideology history attack ideology fix کر دی ہے کہ یہ آپ کی تاریخ تھی اصل میں so we just keep looking for costumes from the history کہ آپ کونسا costume پہننا ہے ہر پانچ سال بعد کبھی Turkish پہن لیتے ہیں کبھی Central Asian پہن لیتے ہیں کبھی سعودی سلافظم لے آتے ہیں یہاں پہ کبھی کہتے ہیں ہم نے Iranian بننا ہے identity crisis بھی ختم نہیں ہوتا تو اسی لیے اگر آپ state کی جس طرح سے اس نے بات کیا I agree with that کہ اگر ہم ان سے کہیں گے نا قوانین بنا کر دیں تو وہ تو مزید سینکشن کریں گے اس کو تو libel laws کو آپ سٹرانگ کر دیں اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا جس طرح سے last year کے اندر جب covid آیا تھا ٹی وی کی اوپر ٹیلیتھان میں ایک لیرک کو بلایا گیا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا کہ ہماری بچیوں نے کپڑے اتار دی اس لئے شامت آگئی ہے I was ashamed to be a part of this country at that particular day that how could a prime minister allow this on the national television میں governor house میں گیا وہاں پر ایک press conference تھی اور میں نے وہاں governor سابق governor صاحب سرور صاحب سے سوال کیا میں نے کہا یہ خواتین کے خلاف weaponize کر دیا اپنے پورے سسٹم کو وائلنس بڑھ گیا covid کو ان پہ blame کری جا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں اس کے لئے یہ کون کہتا ہے کہ یہ ایک جو وائرس پھیل رہا ہے اس کا کپڑوں سے تعلق ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا توبہ تو کرنی ہوتی ہے نا گناہوں کی تو میں چھپ کر گیا میں کہا ٹھیک ہے well done تو بات یہ ہے کہ scientific attitude state level پر ہی prevail نہیں کرے گا تو ان کو یہی چیزیں چاہیئے وہ یہی اس کو ہی encourage کریں گے تو ہم نے اپنی basis پر یہ کرنا ہے criticism سے ڈرنا نہیں ہے number one میں جب ویڈیوز بناتا ہوں اگر نیچے ہزار کومنٹس ہیں نو سو گالیاں ہوتی ہیں i don't care at all i don't give a damn if nobody agrees with me it's totally fine to me اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کومنر سے یا کسی پارٹی کے brainwashed member سے یہ expect نہیں کر رہا کہ ایک دم سے صبح سو کے اٹھے گا rational ہو جائے گا no he is my enemy and i have to fight the war with this hysteria and hurt psychology that's it from me thank you the stand پیچھے ہے جی stand تمہاری آواز اچھی ہے بولو ایسا ہی میڈسٹری میڈیا سے تعلق ہے تو آپ نے ٹرسٹ کی بات بھی کی ہے آپ نے رسپونسیبیلٹی کی بات چلیں آپ شو کرتے ہیں آپ نے ٹرسٹ کی بات کی آپ نے رسپونسیبیلٹی کی بات کی آپ نے کہا کہ لوگوں کو بھی شماعہ چاہیے لوگوں کو educate کرنا چاہیے تو i think the things are otherwise میڈیا کی رسپونسیبیلٹی آپ میڈیا صبح سے لے کر شام تک کرے گا کہ حق دو تحریک بلوٹس پانی چل رہی ہے اس میں بات نہیں کرے گا وہ بات نہیں کرے گا کہ تعلیم کی اوپر کتنا بجھر خرچ ہو رہا ہے صحت کی اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے جنرات کو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں کہیں بھی sensible بات اس طرح کی نہیں ہوتی کہ اگر politicians کا یا پی ٹی آئی کا یا پی ای ملن کا یا پی پی پلس بارٹی کا تقابلی جائزہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے بجھٹ کے اوپر جو منشور کی سیاست ہے جو منی فیسٹو ہے ابھی الیکشن آ رہے ہیں ہوففولی پنجاب میں ہوں گے تو اس میں بھی جب میڈیا بات کرے گا تو وہ یہ کہے گا جی کہ یہ چور ہے وہ چور ہے لیکن sensible بات کہیں ہی ہوگی تو میڈیا کی جس پانسیبیلٹی ہے انہوں نے citizens کو educate کرنا ہے وہ اگر citizens کے مسائل کے اوپر اپنا کام کریں گے Danny citizen کو trust کر سکیں گے تو اس میں میڈیا کا کیا کردار رہے ہیں میں جاؤں گا کہ ہم اس کا جواب مضمل سے بھی لیں پہلے اور پھر شامل گفتگو کریں اور پھر ہم بے نظیر سے لے گے جو ترشہ خانہ کی خبریں چلا رہی ہیں اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے میڈیا کے اوپر یہ ہے کہ moralistic criticism ہے کہ اصل issues اوپر نہیں آتے اور جو ایسے معاملات ہیں جو اتنے important نہیں ہیں sensational ہیں وہ آ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا اصل function وہ جو میں میشہ کہتا ہوں وہی ہے gather an audience and sell it to an advertiser audience کس سے اکٹھی ہوگی حق دو تحریک سے یا شہباز گل کی بات کرنے سے یا کسی اور سے so it's the other way around جو لوگ دیکھیں گے وہی آپ کو بیش دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی neutral entity کے پاس نہیں ہے آپ تو خود ایک marxist ہیں آپ کو پتا ہے کہ plus value کیا ہوتی ہے تو جو set ہوتا ہے جس نے media کون کیا ہوتا ہے اس کو rating سے مطلب ہے اس کو حق دو تحریک سے یا بلوجستان سے کسی اور چیز سے نہیں ہے that's the reason why ان کا بھی سوال ہے جی بہت بیتاپ تھے اب سوال پجھنے کی میرا نام محمد نصیم ہے اور میں گورنمنٹ کالسی پولٹیکل سیز کر رہا ہوں سر میرا تعلق فاتح سے ہے سوال آپ سب پینل سے ہیں کہ سر یہاں پر فیک نیوز کی بات تو رہی ہے یہاں پر فیک نیوز یہ چل رہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے سے کون شادی کرے گا لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ فیک نیوز کے ساتھ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے نیوز آتی ہے کہ وزیرستان میں دس دشتگرد مارے گئے ہیں سر یا تو ہم ستر سال سے غدداری کی موت مر رہے ہیں مر تو رہے ہیں ہم یا غدداری کی موت مر رہے ہیں یا یا ہم پر دشتگردی کا ٹیگ لگا کر ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہمارا گلہ سوشل میڈیا سے نہیں ہمارا گلہ سوال نہیں گلہ ہے وہ مینسٹریم میڈیا سے کیونکہ جب نیوز سل دی ہے تو ہمیں دشتگرد یا غددار کے مارے گئے ہیں بعد میں سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ یہ تو غددار نہیں مارے گئے ہمارے اپنی اٹھائے گئے تھے تو جو وہاں سے کوئی بھی مینسٹریم میڈیا وہاں پر موجود نہیں ہے جو وہاں پہ چیک کرے کی فیک نیوز ہے کہ یہ حقیقت میں بھی ایسا ہے کیونکہ وہاں سے کچھ لوگ خبر اٹھا کے دے دیتے ہیں اور یہاں پہ سب چلا رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں اگر آپ کا کچھ کچھ کہیں میں جاؤں گا بے نظیر آپ رسپونڈ کیجئے دوڑوں کو دیکھیں میں آئی اگری بود بوتھ ایو آئی اگری بودھ اٹھا کے دیتے ہیں کہ چیک کریں گا کہ چیک کریں گا بے سوچال میڈیا کیونکہ کبھی کبھی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو سینسشپ کے وجہ سے آپ میڈیا میں نہیں چلا سکتے لیکن وہ سوچال میڈیا بے اتھنی وائرال ہو چکی ہوتی ہیں اتھنی پھیل چکی ہوتی ہیں that you just have to pick them up the media is forced to pick them up لیکن جب وہ سوشل میڈیا پر وانا میں جسے آج کل اعتجاج ہو رہا ہے یا بنو میں اعتجاج ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر اتنی پھیل جاتی ہے that the media has to is forced to then take that news and run it so I agree with you and I am hopeful for a change but there are people I mean I work in an organization جہا پر constantly conversation ہو رہی ہوتی ہے we need more women stories where are the women I mean we have a news channel پر ہیں جہاں پر ہم زیادہ اگر پانچ پینلسٹ ہوتے ہیں اس میں سے ایک عورت ہوتی ہے ملک کی پچاس فیصد عبادی خواتین ہیں لیکن ایک پانچ پینل پر ایک عورت ہوگی so that needs to change I completely agree with you I don't disagree ایک خبر جس طرح بین ازیر بات کریں کہ بہت ساری سنسرشپ کی ورہ سے خبریں پی ٹی ایم کی انہوں نے ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیکس سٹوری تھی جو احمد بنانی کی تھی لیکن اس کی سارے میڈیا پر چلی پتہ نہیں ہے سٹوری کے کس کی سٹوری ہو رہی ہے اور اب وہ شاید جرنلسٹ کو بھی بول کے ان کو اٹھایا گیا ہے اسی لیے کہ شاید انہوں نے ان کے پر الگیشن ہے کہ انہوں نے کیا جنور باجوا کے ٹیکس ریکٹس دیئے کی نہیں وہ سٹوری آج تک ہمارے مین سٹری میڈیا میں کورنی ہوئی لیکن سٹوری میڈیا اور جرنلسٹ بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئل ہماری تو ویب سائٹ ہی بند کر دی گئی تھی اس لیے کہ ہم پی ٹی ایم کی خبریں لگا رہے تھے اور وہ مضامین جو اور جگہوں پر نہیں چھپ سک رہے تھے ہم ان کو دھرہ دھر چھاپ رہے تھے ہماری ویب سائٹ بند کر دی گئی کئی مہینے جس پہ آپ کو بہت اتراز تھا اچھا بارال گزمیل آپ یہ جو انڈر ریپیزنٹیڈ ایشیوز کی جو انہوں نے بات کی بلوچستان کی فاتہ کی یہ جو نیوز ایجنڈا میں کیوں نہیں آتے آپ کیونکہ خود ٹی وی میں میرا بھی ایک زمانے میں تعلق رہا ہے تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جو ٹی وی کے میٹرز ہیں یہ جو ریٹنگ میٹرز وہ تھے بلوچستان میں تو ایک بھی نہیں تھا ایک زمانے میں فاتہ جو سابق فاتہ آپ خیبر پختون خواہ کا حصہ وہاں بھی ایک نہیں تھا اور جنوبی پنجاب میں نہیں تھا دہی سندھ میں نہیں تھا سارے کے سارے کراچی میں کون سابن ٹوٹ پیسٹ بوٹ پالش خرید سکتا ہے ویسے بوٹ پالش تو بہت چلتی ہے پاکستان میں تو وہ کون خرید سکتا ہے وہاں سے وہ ریٹنگ کا تعیون کرتے ہیں اور خبروں کا جو ٹی وی کے اوپر ہے پروگرامنگ انفرشنٹلی وہ آج بھی اسی میٹر میٹرک کے اوپر ہوتی ہے ڈیجیٹل فرق ہے پرنٹ بھی کافی حد تک فرق ہے وہاں پہ آپ کو سپیس ملتی ہے ٹی وی کا جو سب سے بڑا میڈیم ہے اس کا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے مزمل اوور ٹی یو چند جو ہے وہ ایکس کمیونیکیٹڈ ہیں اور کچھ ہلاوڈ ہیں کہ یہ والیشو کو نہیں چھیڑنا کسی اور پہ بات ہو نہیں ہے تو کچھ نو گو ایریاز اوپر سے ریڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ نے جیسے پی ٹی ایم کی مثال بھی تھی تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے مین سٹریم سے مین سٹریم کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے مین سٹریم کی سوشل میڈیا پہ جتنی موبیلیزیشن پی ٹی ایم نے کیا میں سمجھتا ہوں موڈل ہے پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیجنس ٹرگل ایک سوشل میڈیا کی بیس پہ کہاں تک پہنچی ہے ان کی لائیو ویڈیوز پہ بلینس اوف ویوز ہوتے ہیں لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں وہیں پہ اسیمبل ہوتے ہیں ہم نے تو خیر اپنی کبیسٹی میں منظور پشتین کے دو انٹرویوز کیے ہوئے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں جب باہر گاڑیاں بھی کڑی ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مین سٹریم میں اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں اس کا مزید جو ہے وہ ایک پوزیٹیوز کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو روپ کوئی نہیں سکتا جو وانہ میں جلسے ہوتے ہیں ابھی تک جو اتجاج ہوتے ہیں ان کی فوٹیجز ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اور دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اٹلیسٹ لوگ اپنی اپینین وائس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں مین سٹریم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیٹھوں کے شکنجے کے اندر ہے اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ جب تک اس کو گرین سگنل نہیں دیتے وہ چیز آگے نہیں جاتی اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو ڈیپینڈٹ ہونا چاہیے مین سٹریم پر بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی نگلیجیبل ہے وہ ون ریٹنگ پوائنٹ سے بھی نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوز میں مین سٹریم میں ٹی وی میں ویسی انٹرسٹ لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا اس دی مین پلیگراؤنڈ کیپ پلینگ دیر یل گیٹ دیر جی بلکل میں نے حسد بیک ساب کو بھی موقع دینا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ